صدقات رنج و غم کا علاج ہیں ڈپریشن کا علاج ہیں چاہے تھوڑا تھوڑا ہی انسان کیوں نہ کرتا رہے اللذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبطہ الشیطان من المس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے ایک طرف صدقات دینے والے ہیں دوسری طرف ان کے مقابلے میں سود کھانے والے یعنی جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پر اس کو کرزہ دیتے ہیں اور پھر جتنا دیتے ہیں اسے بڑھا کے واپس لیتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ آئندہ کے لیے باز آ گیا تو جو وہ پہلے لے چکا وہ اسی کا ہوا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں سود کی طرف لوٹنا آگ میں جانے کے برابر ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سود کا لین دن ایک ناقابل معافی گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے ایک روایت میں فرمایا جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا جس نے کسی چیز میں خیانت کی قیامت کے دن اسے اس کے ہمراہ لائے جائے گا اور سود کھانے والے کے بارے میں ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھے گا جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جیسے کوئی جن پوزیس کر لے کسی کو اور وہ بندہ ہوش و حواس کو بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے اس کے کھلانے والے اس کی گواہی دینے والے اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لانت فرمائی سود سے منسلک ہر شخص گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے بہتر دروازے ہیں سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اللہ سود کو بٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی سخت ناشکرے بہت گناہگار سے محبت نہیں کرتا یعنی سود کا لیندین کروگے تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤگے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سود خار کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ جہاد نہ حج نہ اس کی صلح رحمی قبول کرتا ہے اس کے برعکس جو صدقات دیتا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اور اللہ ہر اس شخص سے محبت نہیں کرتا جسود کے حرام ہونے کا انکار کرتا ہو یا اسیم جو سود کھا کر گناہ میں پڑھنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت ہوگا یعنی اس کو پورا نہیں پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ ازاد کیا اور اس سے رشتہ داروں کو دیا تو وہ اس پر باعثے گناہ ہوگا یعنی حرام مال صدقہ کرنے سے سواب کی وجہ اٹھا گناہ ہوتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے اور نماز قائم کی اور زکاة ادا کی ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے صرف تمہارے اصل مال ہیں نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ اور اگر وہ مقروض تم دست ہو تو اسے آسانی تک محلت دینا ہے اور اگر تم اصل کر صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لئے اور بہتر ہے اگر تم جانتے ہو وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ الَاللَّهِ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے ایک دن دن دنیا سے جانا ہے دنیا کا عیش و عشرت چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیا جائیں گے صورت البقرہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت القرسی ہے اور سب سے طویل آیت آیت دین ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپ اس میں قرص کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور یہ لکھنا صرف غیروں کو دینے کے لیے نہیں رشتہ داروں کو بھی جب دونو تو اسے لکھا کرو کیونکہ سب سے زیادہ جو لڑائی جھگڑے فتنے فساد خاندانوں کے اندر گھرانوں کے اندر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دھوکہ دہی ہوتی ہے وہ مالی معاملات میں ہوتی ہیں اس لیے اس چیز کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا اس کا شکر ادا کرے اور دوسروں کی مدد کرے تو اس کو بغیر کسی عذر کی لکھنا چاہیے اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور اس میں سے کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ نا سمجھ ہو یا تمزور ہو یا املا کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے اور اپنے مسلمان مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دھیانی کرا دے یہ عورتوں کی سہولت کے لیے بات رکھی گئی کوئی ڈسکرمنیشن کی بات نہیں ہے اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو لکھت پڑت کرو ورنہ جھگڑیں ہوں گے فساد ہوں گے کیونکہ اللہ کی حکم کی نافرمانی جو کی دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں جو گناہ کروگے اس میں بھی پکڑ ہوگی آپ دیکھیں کہ اس وقت نہیں اپنی گھر کی بات ہے پھر کیا ہوا آپ تو اپنے ہی ہیں لے جائیے آپ کی زبان پر یہ تبار ہے ایسی باتیں کر کے اس وقت بہت خوش کر دیتے ہیں دوسروں کو لیکن پھر کیا کرتے ہیں پھر جب لینے کی باری آتی ہے دوسرا مکر جاتا ہے یا پھر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے وارث دینے کا نام نہیں لیتے تو پھر اصل صورت سامنے آتی ہے وہ ساری خوش اخلاقی دری کی دری رہ جاتی ہے اور لوگ انتہائی بد اخلاقی اور بد تمیزی پر اتر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو زلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جو کہ مسلمان کے شاہانے شان نہیں یہ لکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے یعنی اللہ کو پسند ہے یہ لکھنا اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین شک میں نہ پڑو کیونکہ بعض وقت فگرز مکس اپ ہو جاتے ہیں مگر یہ کہ نق تجارت ہو یعنی پیسے دیئے چیز اٹھائی اس کو نہیں بھی لکھے کوئی بات نہیں لیکن اب تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے ریسیب دی جاتی ہے آپ کو اگر آپ نے واپس کرنا ہو یا کوئی بھی کمی بیشی ہو یا اس کی جمع تفریق میں کچھ حساب کتاب میں فرق ہو تو شک دور ہو جائے مگر یہ کہ نق تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو اور جب تم باہم خرید و فروغ کرو تو احتیاطاں گواہ مقرر کر لیا کرو جسے بڑے سودے ہوتے ہیں زمینوں کے سودے مکانوں کے سودے یعنی جو بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقینا یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈڑو اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے یہ اللہ کی دیوی تعلیم ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لہٰذا اللہ کی اس تعلیم سے پائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے مالی معاملات میں ان احکامات کی پابندی کیجئے اور یہاں برخواست طور پر تقویٰ کا پھر ذکر ہوا کہ جو تقویٰ کرتا ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ اس کو سکھا بھی دیتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں تقویٰ سے فرخان ملتا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا ہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رحم قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رحم رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے اور اسے اللہ سے درنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور تم گواہی کو مت چھپاؤ اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں تو ظاہری باطنی اقوال افعال تو یہ دل کا فیل ہے یعنی فیل صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا یا پاؤں سے نہیں ہوتا ایکشن دل کا بھی ہوتا ہے اور یہ دل کے گناہ کی بات یہاں کی گئی یہ دل گناہگار ہے اس کا جو گواہی چھپائے حق کو چھپائے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے خاتم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے چھپاؤ اللہ تمہارا حساب لے گا تو صحابہ پر بہت خوف تاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا دل کے خیالات پر تو کنٹرول نہیں اب کیا کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہو سمینا و عطانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی و سلمنا اور ہم نے تسلیم کر لیا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا یعنی جب انسان اللہ کا کوئی حکم سنتا ہے چاہے مسود سے متعلق ہو یا انفاق سے متعلق ہو تو انسان دل میں کہتا ہے سمینا و عطانا میں نے کرنے کی ٹھان لی لین دیر لکھو میں نے نیت کر لی کہ آئندہ اب جو کبھی ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی اس کو لکھا کرو سمینا و عطانا ہم نے اللہ کا حکم سن لی اب ہم مانے گے ایسے شخص کے دل کو اللہ ایمان سے بھر دیتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا غُسْأَحَا تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا اور پھر جب انہوں نے کہا رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِن نَسِينَا تو اللہ تعالی نے ان کی بات مان لی پھر جب انہوں نے کہا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا آخر تک تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا پھر وَقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا آخر تک تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا یعنی اللہ نے پھر ان کی دعائیں بھی سن لی اب سورة البقرہ کی آخری دو آیات جو عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبہ بن عمر جہنی سے فرمایا سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں ایک خاص خزانے سے ابو مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں وہ اسے کافی ہو جائیں گی کافی ہو جائیں گی کس سے یعنی ہر طرح کے شر سے بعض نے یہ معنی کیا کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ تحجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی یہ ایک معنی ہے اس کا اس کا یہ مطلب نہیں تحجد چھوڑ دیں یہ دو آیتیں پڑھ کے سو جاتے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو یہ دو آیتیں تو پڑھ لیں تاکہ وہ کافی ہو جائیں اسی طرح شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے سورة البقرہ کا اختتام فرما دیا جس گھر میں تین راتوں تک سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آسکے گا کیا ہیں یہ آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل من آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسلہ لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا وعتانا غفرانک ربنا وعليک المصیر رسول اس پر ایمان لائے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور سارے مومن بھی اسی پر ایمان لائے تو رسول بھی ایمان لاتا ہے اور مومن بھی کس پر؟ جو سورة البقرہ کی شروع میں کہا گیا تھا متقین کی صفات تو جو بھی اللہ نے اتارا آج تک سب پر ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سو چار کتابیں اتاری یعنی چار تو یہ آخری جن کے آپ کو نام معلوم ہے لیکن اس سے پہلے دس صحیف موسیٰ علیہ السلام پر دس صحیف ابراہیم علیہ السلام پر اور پھر شیس علیہ السلام پر اور باقی پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا تو وہ جو بھی تھا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے اور یہ اللہ کا احسان ہے ہم سب پر انعام ہے اور قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے اس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں ہر ایک ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اس آیت کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اس میں ایمان کے سارے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں یعنی اللہ پر فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر آپ سوچیں کہ تقدیر کا ذکر نہیں سمینا و عطانا میں تقدیر کا ذکر بھی ہے تقدیر کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کو سن کر مان جانا ایکسپٹ کر لینا زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ایکسپٹ کر لینا خوشی کو تو ہم خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن تکلیف دے حالات کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا کہ یا اللہ یہ تیرا فیصل ہے اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا کسی کو کوئی اور ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم بہت بازوقات اپسٹ ہو جاتا لیکن بعض ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جن کو مل کر اپنا ایمان بہت بڑھا کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اپنی اصلاح کے لیے وہ سارا وقت گزارا اور توبہ استغفار میں گزارا کہ اللہ جانا تو تھا ہی دنیا سے لیکن اس طرح تُو نے ایک اویرنس دے دی ایک آگاہی دے دی تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور کوئی شکوہ نہیں کرتے اپنی بیماریوں پر یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہ ہے ایمان کی اصل چاشنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکامات سن کر مان جائے اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طلب لوٹ کے جانا ہے تو بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکھت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ مارک کر دیے جائیں گے تو جب آپ چاہے کہ آپ کے گناہ مارک ہو تو کبھی نماز پڑھ کے کبھی صدقہ کر کے کبھی روزہ رکھ کے یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب دین کا پتہ چلتا ہے تو اپنے گناہ بڑی آدھ آتے ہیں ہم نے تو بڑی بڑی ذاتیاں کر رکھی اور خصوصا جیسے یہ دورہ قرآن ہوتا ہے تو اتنا اوورویلمنگ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے کہ ایک موصلہ دھار بارش برس رہی ہوتی ہے کہ جس کو پھر سنبھالنا اور ایڈجسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنی سارے احکامات ہم نے تو بہت غلطیاں کر لی تو پھر انسان کیا کرے نیکی کے کام کرتے کرتے توبہ کرتا جائے بارش کس لیے آتی ہے بارش دھونے کے لیے آتی ہے بارش سے فضا ساف ہو جاتی ہے تو احکامات کی بھی جب بارش ہوتی ہے کنفیوزنز بھی دور ہوتے ہیں اور احکامات کا پتہ چلتا ہے عمل کرتے ہیں تو گناہ بھی دلتے چلے جاتے ہیں اور خود ایسے مجلسوں میں بیٹھ میں وہ گناہوں کی بخششتے ذریعہ ہوتا ہے اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے ذمہ ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا معاخضہ نہ کر ہم تیری اطاعت کریں گے لیکن پھر ہم بھول بھی جائیں گے ہم انسان ہیں کمزور ہیں تو ہمیں پکڑنا مت اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا یعنی ایسا حکم نہ دینا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا یعنی ایسا بوجھ کی جو ہم اٹھا نہ سکے اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ان آیات سے ایک پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طاقت اور وسط محدود ہے تو بندہ کمزور ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ہماری طاقت سے بڑھ کے ہم پر بوجھ نہ ڈالنا اور جو بھول چوکو اس کو معاف کر دینا اور اس پر ہمیں سزا نہ دینا ان آیتوں کو پڑھ کے جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری آیت کی تلاوت کر لی جائے اور جہاں جہاں یہ دعا کی بات آئے گی وہاں آمین کہیں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يكلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا این نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ایسرم کما حملته انت مولانا فانصرنا علی القوم الكابرین آمین سورة آل امران ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا دو روشن سورتیں یعنی سورة البقرہ اور سورة آل امران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی ان کو پروٹیکٹ کریں گی اللہ 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 کے سوا کوئی الہ برحق نہیں وہ زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آتی ہے اور اسی نے فرقان نازل کیا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یعنی اگر نہیں مانے تو پکڑ بھی ہوگی ان اللہ لا اخبا علیہ شیعن فی الارض ولا فی السما بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے یہ شکلیں اللہ نے بنائیں جیسے چاہیے بنائیں اس لئے کسی کی شکل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے نہ کسی کے رنگ پر نہ کسی کے علیے پر اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم واضح آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں اور کچھ دوسری متشابہ یعنی غیر واضح آیات ہیں غیر واضح آیات میں جیسے ابھی آپ نے الف لام میم پڑھا یعنی حروف مقتعات ہیں یا پھر ملائکہ کے بارے میں یا عرش کے بارے میں یا کرسی کے بارے میں یا استوال علرش کے بارے میں جب چیزیں آپ پڑھتے تو آپ ان کی کیفیت کو پروپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تعلق غیب سے ہے ہمیں اس کو بتایا نہیں گیا تو یہ پھر متشابہات میں سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ بحث مباعثہ نہیں کرنا چاہئے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں یعنی قرآن میں سے وہ صرف ایسی چیزیں چن کر ان پر بحث مباعثہ کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو علم میں پختاکار ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف اقل والے ہی حاصل کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے تو تو دینے ہی والا ہے عطا ہی عطا ہے لہٰذا ہمیں ہدایت عطا کر اور ہمیں ہدایت پر استقامت عطا کر اور اس راستے کو نہ ہم چھوڑیں نہ اس کو بھولیں تو یہاں پر دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے تقویٰ کا مقام بے دل ہے سوچنے سمجھنے کا عالی بھی ہے اس لئے دل کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اللہم مہد قلبی وسدد لسانی وصل السخیمت قلبی اے اللہ تو میرے دل کو رہنمائی عطا کر سہاری کنفیوزن دور کر دے میری زبان کو درستگی عطا کر میرے دل کے کیمے کو دور کر دے اللہم مجال فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے اللہم مغسل قلبی بما افضل جی والبردی ونق قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسا کہ تو سفید کپڑے سے میل کو صاف کر دیتا ہے تو دل کی صفائی کے لیے یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے کسرس سے استغفار کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پہ پردسہ آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں پھر اسی طرح دل کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے اللہم انیعوذ بکا من شر سمی ومن شر بسری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اور پھر دلوں کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور دل کے اندر ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زینت اتا کر اللہم نحب بلئینا لئینا لئیمان وزینہو فی قلوبنا اللہ ایمان کو ہمارے لئے محبوم کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں سجا دے اور اسے کفر نافرمانی اور گناہوں کے لئے نابسندیدہ بنا دے یعنی اس کو قبول نہ کرے حق اور ہدایت کو ہی قبول کرتے جائیں تو کتنی زبردست بات ہے یہ اور یہ ساری دعائیں سب ہی کو ضرورت ہے لیکن خصوصا جو لوگ دل کی گھٹن دل کی تنگی کا شکار ہے یہ کسی بھی طرح دل کے کسی مسئلے کا شکار ہے کیونکہ ایک ریولیشن سے یہ دعائیں وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچیں لہٰذا اس کا احتمام کرنا چاہیے اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں آخرت تو آنی ہی ہے بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہرگز کام نہ آئیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤگے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤگے اور وہ بہت برا ٹکانہ ہے یقیناً تمہارے لئے ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئیں عبرت کی ایک نشانی ہے اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی دونوں فریق اپنے مخالف کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی مسلمان کفار کو صرف چھ سات سو کے قریب دیکھ رہے تھے جبکہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دو ہزار کے قریب دیکھ رہے تھے اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے بے شک اس میں اہل بصیرت کے لئے بھرپور عبرت ہے زینا لنناس حب الشہوات من النساء من النساء والبنین والقناتی للمقنترات من الذہب والفردہ لوگوں کے لئے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی جیسے عورتیں اور بیٹے اور اکٹھے کیے گئے خزانے اور سونا اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑے سپیشل نمبرز کی گاڑیاں ہر مویشی جانور اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے یہ سب کچھ کیا ہے بس اس زمین پہ کام آنے والا ہے آگے نہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں کی محبت بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے اور وہ ایک امتحان بھی ہے کہ اس محبت کے ساتھ کیا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں اور ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں کہی ایسا تو نہیں کہ اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرنے لگے پھر وہ فتنہ ہیں قل اعنبعکم بخیرم من ذالکم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں اس سے زیادہ اچھا بتاؤں تمہیں اور کیا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہیں اور کوئی بری بات نہیں ہے انسان کی ضرورت ہے اور اچھا لگنا کسی چیز کا یہ بھی کوئی برا نہیں یعنی یہ چیزیں اگر ہمیں اچھی لگتے ہیں تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہاں خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں جن لوگوں نے تقویہ اختیار کیا ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ جنتیں وہ باہ وہ ہمیشہ کے گھر وہ اس دنیا کے معلومتہ سے کہیں زیادہ اچھا ہے اس میں کھو کے اس کو نہیں بھول جانا جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضا مندی کا پیغام اور اللہ مندوں کو خوب دیکھنے والا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے ربنا اننا آمنا فاقفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار کون ہے یہ خوش قسمت السابرین والسادقین والقانتین والمنفقین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جو صبر کرنے والے ہیں سچے ہیں اطاعت گزار ہیں خرچ کرنے والے ہیں سہری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں فجر سے پہلے اٹھ کر مافیاں مانتے ہیں اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں ان صفات کو دیکھ کر پڑھ کر اپنا کمپارزن کرنا چاہیے کیا ہمارے اندر یہ سب ہے تو سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں ارادے بھی سچے ہوتے ہیں دل بھی سچے ہوتے ہیں زبانے بھی سچی ہوتی ہیں آمال بھی سچے ہوتے ہیں اور قانتین جو اللہ کا حکم ملے وہ کر ڈالتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں قنوط یعنی اطاعت پر پابندی منفقین خرچ کرتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے رشتداروں پر غریبوں پر مسکینوں پر فی سبیل اللہ اور پھر صبح و نماز پڑھنے کے علاوہ استقبار کرتے ہیں اور یہاں سہری کے وقت کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے اور فرشتہ اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی زد کی بنا پر نہیں اختلاف کیا اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اہل کتاب اور امی انپر لوگوں سے پوچھئے کیا تم اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا دے اور اگر وہ مو موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے یہی وہ لوگ ہیں جن کے آماز دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لئے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب میں سے کچھ حصہ دیئے گئے وہ بامی جھگڑوں میں فیصلے کے لئے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ مو پھیر لیتا ہے اور وہ عراس کرنے والے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے چنے دنوں کی سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے تھے پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا قل اللہم مالک الملک تُؤتِ الملک من تشا وَتَنزِعُ الملک مِن من تشا وَتُعِزُّ من تشا وَتُذِلُّ من تشا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہہ دیجئے اے اللہ اے ساری بادشاہت کے مالک تُو بادشاہت اتا